حمل افراد کے لئے اچھے دوست اور شریک کے حیات یہ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کون سے ایسے بورٹ جائیں جن کے ساتھ آپ کا شادی آپ کا نبھا اچھا رہ سکتا ہے اور کن کے ساتھ آپ کو اتیار کرنے پڑے گی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں جو چینل ہیں ان کو بھی سبسکرائب کریں یہ بھی آپ ہی کے لئے شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت سب سے پہلے جس کی بات کریں گے وہ حمل اور حمل حمل کا حمل کے ساتھ تعلق کیسا رہے گا دونوں آتشی مزاج بور جائیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہیں اگر ان کے درمیان شادی ہو جائے تو وہ خوشگوار رہے ہیں ایک جیسے جو ہے لیکن آتشی مزاج کی وجہ سے ان کا جو غصہ ہے وہ بھی زیادہ رہے گا اس لیے اگر ان کو اپنے ریلیشنشپ کو چلانا ہے تو دونوں کو اپنے غصے پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا زبان پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا ویسے اگر ان کے درمیان اگر لڑائی جگڑا ہو جائے لیکن دونوں معاملہ فہم ہونے کے باعث جلد صلح کر لیتے ہیں یہ ان کے درکالری موجود ہے برجے عمل کی اگر سور سے ہم دیکھیں برجے سور جو ہے وہ خاکی اور برجے عمل آتشی مزاج رکھتا ہے دونوں بہترین دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے جذبات کا بہت احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں اس لیے یہ سب سے اچھا ہے حمل حمل کی بھی نسبت حمل اور سور زیادہ بہتر ہے ان کی شادی بہت اچھی ہوتے ہیں پیار اور محبت سے رہتے ہیں دونوں نفاست پسند اور بازوک ہوتے ہیں اگر کبھی جھگڑا ہو بھی جائے تو اس کی وجہ جو ہوگا وہ برجے سور یا ٹورس والے ہوں گے لیکن جلدی ہی سلا ہو جاتی ہے اور دونوں بڑے اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد حمل اور جوزہ والوں کو دیکھتے ہیں ایریز اور جمنائی مینہ کو برجے جوزہ جو ہے اس کا برج جو ہے وہ ہوائی ہے اور حمل والے جو ہے آتشی ہیں برجے حمل والے ہم نے آپ کو ڈیٹیل جب دائے بھی سبرے اور جذباتی ہوتے ہیں اور برجے جوزہ والے زیادہ جذباتی نہیں ہوتے اس لئے حمل والے جو ہیں وہ اپنی سیکچوئل لائف میں آپ بہت زیادہ پریشر مانگتے ہیں جبکہ جوزہ والے تانیمات ہیں اگر ان کے درمیان شادی ہو بھی جائے تو اکثر وہ مزاج مختف ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے لگے رہیں گے اس لئے واحدہ ان دونوں کو صبر و استقامت اور برجبادی سے کام لینا ہوگا ان دونوں کو اشتیار انگیز جذبات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تاناظرین کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے اگر یہ فارم افرانسل سے کام لیں گے تو تعلق ان کا اچھا اور لمبا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برجے حمل اور سرطان سرطان یعنی کہ کینسر والوں کے ساتھ آپ کا کیسا رہے گا سرطان جو ہے وہ آبی مزاج رکھتا ہے وارٹر ہے اور حمل آتشی دونوں کی عادت ہے کہ یہ اپنے کاموں میں مداخلت پسند نہیں کرتے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ بھی کرتے اگر ان کی شادی ہو جائے تو کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں مریں گے پانی اور آگ کی کہاں بن سکتی ہے لڑائی جگرہ معمول رہے گا اور بہت زیادہ بہت زیادہ ان کو قربانیاں دینی پڑیں گے اپنے تعلق کو چلانے کے لئے نہیں تو ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا برجے حمل اور اسد کی بات کرتے ہیں اسد لیو والے اور حمل جو ہے وہ ایریز والے آتشی مزاج ہے دونوں کا بہت جذباتی اور اچھا تعلق رہے گا ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کریں گے سوچ میں متاقوت پائے جاتی ہے کفایت شاری اور منصوبہ بندی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمال کا تعلق رکھتے ہیں اگر ان کی شادی ہو جائے تو بہت اچھی شادی رہے گی پرسکون گزرے گی زندگی کبھی کبھار جھگڑے ہوتے رہیں گے لیکن حمل والوں کو چاہیے تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کر کے چلیں تو جگڑوں سے بچیں گے میاں بیوی دونوں مالی لحاظ سے مستقم ہوں گے فضول خرچی نہیں کریں گے کفایت شاری اپنائیں گے ترقی کی منزلیں تیہ کریں گے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک بہت کمیاب ازواجی جوڑا ہوگا تو یہ غلط نہیں ہوگا اب ہم حمل اور سملہ یعنی کہ ورگو اور حمل کو دیکھتے ہیں برجہ سملہ جو ہے وہ خاکی مزاج رکھتا ہے اور حمل آتشی اور جو ہے وہ سملہ جو ہے نا وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو ایکسیپ نہیں کرے گا اور نوگ جونگ اور یہ جو ہے نا تانہ بازی اس کو بھی پسند نہیں کرتا ورگو والا اب ورگو والوں کے اندر جو ہے کفایت شاری کی شیف صفت پائے جاتی ہے جو کہ برجہ حمل کے اندر تو بالکل نہیں ہے اگر یہ دونوں کی شادی ہو جائے تو چگل خور قسم کے لوگوں سے اگر یہ دور رہیں گے تو یہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر کسی تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے تو پھر ان کی زندگی اچھے نہیں گزرے گی اکثر و بیشتہ لولائی جگڑا ہو سکتا ہے اولاد کی نعمت جو ہے ان کے لئے خوشبختی کی علامت ثابت ہو سکتی ہے ان کے اولاد ان کے بڑاپے میں ان کی بہت خدمت کرے گی برجہ حمل اور میزان میزان لبرا اور حمل برجہ میزان ہوای رکھتا ہے اس پاس ایک اٹھے اٹھے چلتے ہیں تو دونوں ذہنی سطح پر مختلف رہیں گے دونوں کے اندر جو ذہنی صلائی تھے یا ذہنی استعادت کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر ان کی شادی ہو جائے تو اکثر و بیشتہ جگڑا رہے گا اگر کوئی ایک فریق صبر و تعمل و برداشت سے کام لے گا تو پھر تعلق چل سکتا ہے نہیں تو تھوڑوں کے لئے مشکل ہو جائے گی برجہ حمل اور اکرب حمل ایریز اور اکرب سکورپیا اور ان کی بات کرتے ہیں حمل جو ہے وہ آدشی ہے اور اکرب جو ہے وہ آبی ہے یہ نہ صرف ذہنی طور پر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں بلکہ مخالف سمت چلتے ہیں آگ اور پانی جو ہے دونوں کا ملن جو ہے وہ غصہ جلدبازی اور سختی کو ہٹ درمی اور رکابت کو جنم دے گا اگر ان کی شادی ہو جائے تو بیس اور تقرار اور لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے تو زواجی زندگی کو کمیاب بنانے کے لئے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے حمل والے جو ہے اپنے غصے اور جلدبازی کی اگر عادت پہ کابو پا لیں اور اکرب والے اپنے زد اور ہٹ درمی پہ کابو پا لیں تو ایک کمیاب زندگی کی امید جو ہے وہ ان سے کی جا سکتی ہے حمل اور کوس سجٹیریس والے سجٹیریس اور حمل دونوں ہی آدشی مزاج رکھتے ہیں اور بہت مثالی اور آئیڈیل پارٹنر ایک دوسرے کے لئے ثابت ہوتے ہیں اگر یہ دونوں نہ لڑیں تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کو پرختے ہیں تھوڑا اسی اتیات کے ساتھ سٹارٹ میں یہ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کوس پا لیں اگر اپنے موپھٹ اور باتونی طبیعت پر کابو پا لیں تو دونوں کے درمیان بڑی لمبی تک چل سکتی ہے اگر یہ ایک دوسرے کو سپیس دیں گے تو پھر ان کے درمیان کام چل سکتا ہے اگر دونوں ہی حاکم بننے کی کوشش کریں گے تو پھر مسئلے چلتے رہیں گے حمل اور جدی کی بات کرتے ہیں جدی جو ہے خاکی مزاج رکھتا ہے جبکہ حمل جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتا ہے دونوں کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی ایک دوسرے سے مختلف ہے فطرتی طور پر دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں سوچ میں فکر میں خیالات میں جذبات میں اساسات میں سب معاملات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک دوسرے کی خامیہ برداشت کر کے ایک اچھا وقت گزار سکتے ہیں بیسو تقرار جو ہے دونوں کے درمیان لگی رہے گی اگر خوشکوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جدی والوں کو صبر و تعمل و برداشت سے کام لینا ہوگا اور حمل کو اپنا غصہ ترک کرنا ہوگا تب ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں برج حمل اور دلو دلو ہوای مزاج رکھتا ہے جبکہ حمل آتشی مزاج رکھتا ہے دونوں کا ملاپ آگ اور ہوا کا ملاپ ہے جب ہوا میں تیزی آتے تو آگ میں بھی شدت آتی ہے اور پھر آپ کو پتہ یہ دونوں کے درمیان کیا ہوگا اچھا اگر ان کے آپس میں شادی ہو جائے تو مزاج آپس میں نہیں ملتے شادی کا شروع کارسام بہت ہی ٹف رہے گا دونوں کے لیے للائے جگڑے اپنے اروج پر رہیں گے بہت زیادہ ان کو برداشت اور قربانی کی ضرورت ہوگی اگر یہ اپنے ریلیشنشپ کو آگے لے کر جانا چاہیں گے حمل اور ہوت کی بات کرتے ہیں تو ہوت والے آگی مزاج اور حمل والے آتشی مزاج پھر وہی آگ اور پانی ہیں حمل اور ہوت تو دونوں کا تعلق مشکل ہے ہوت والے پڑے رماندوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں محبت کے لیے نزاکت اور شاہستگی کی ضرورت ہے جس کا حمل میں ہمیں فقدان ہی نظر آتا ہے اگر ان کی شادی ہو جائے تو ان میں تعلقات خوشکوار نہیں رہیں گے دونوں میں سخت کلامی اور بیس و تقرار ہو سکتی ہے اپنا تعلق قائم رکھنے کے لئے قربانی کی ضرورت ہوگی ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہ ہوگا شکریہ